مزدوروں یہ بیان جاری کر کے یہ بات کہی ہے کہ جو ریل قرائے کو لے کر پورا یہ ویواد ہوا تھا سات سو دس روپے کی ایک ٹکٹ بھی سوشل میڈیا پر وائرل تھی وہ سونیا گاندھی نے کہا کہ ان کے قرائے اب کانگریس دے گی اور ہر ضرورت مند شرمک کی مدد کرے گی جانکاری کے سیدھا رکھ کرتے ہیں ہمارے سیوگی اوما شنکر سنگھ کا اوما کانگریس کی طرف سے اس طرح کا دعوی کوئی طریقہ بتائے کہ کس طرح سے اس ٹکٹ کے پیسے دیے جائیں گے جدے کی انجلی کانگریس پارٹی کی اجھرکش نے جو ابھی بیان جاری کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارتی راشتری کانگریس نے یہ نرنے لیا ہے کہ پردیش کانگریس کمیٹی کی ہر اکائی ہر ضرورت مند شرمک و کامگار کے گھر لوٹنے کی ریل یاسرہ کا ٹکٹ خرچ وہن کرے گی وہ اس کے بارے میں ضروری قدم اٹھائے گی یعنی کہ طریقہ جو جس کے آپ بات کر رہی ہیں وہ طریقہ کانگریس پارٹی نے ابھی ڈسکلوزی نہیں کیا ہے یا ہو سکتا ہے بنایا نہ ہو یا ہو سکتا بھی اس کا کھلاسہ نہ کیا ہو لیکن یہ بہت ہی ایک ضرور کام ہوگا کہ کس طرح سے کس آدھار پر چن مجدوروں کو ترائیہ دے گی کانگریس پارٹی کیا انڈیویجول دے گی یا پھر وہ ریل کو سیدھا ایک موسط جو ہے اس کو بھکتان کرے گی تو اس کے بارے میں کانگریس پارٹی کو یہ صاف کرنا ہوگا کیونکہ یہ کافی ایک سمیرنشیل معاملہ ہے اور خود سونیا گاندھی نے اپنے بیان میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے آزادی کے بعد بٹوارے کے سمجھ میں جس طرح سے لوگ پیدل چلے تھے پہلی بار ویسا نظارہ دیکھنے کو ملا اور لوگ جو ہیں سکت کے بغیر گھر پلوٹ پانے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں تو ان سب باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے سونیا گاندھی نے یہ کہہ تو دیا ہے میں ایک چھوٹا سا سوال سنگشیپ میں جواب اس کووڈ نائنٹین کے دور میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں راجنیتک چھوڑ پہ کون بازی مارتا ہے کہیں یہ اسی کی اور قدم تو نہیں جیدے کی ایک ایسی سٹی ہے دیش میں جہاں پہ شرمک کافی پریشان ہے اور ہر پولٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ ان کی گیلری میں جا کے پلے کرے ایسے میں کانگرس پارٹی اگر اس طرح کی آفر کے ساتھ سامنے آئی ہے تو اس میں ضرور راجنیتی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن راجنیتی پھر ضرورت کے حساب سے قدم اٹھانے کا بھی نام ہے تو ایسے میں کانگرس پارٹی نے اگر یہ کہا ہے تو چرچہ اس بات پہ اور زور اس بات پہ ہونا جائے گی کس طرح سے وہ اسے پورا کرے گی کیونکہ اتنا تو ضرور ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ مجدوروں کو مفت میں گھر لے جانے کی ضرورت ہے اور جس طرح سے ان کے کام ختم ہو گئے ہیں جس طرح سے ان کا روزگار ختم ہو گیا ہے لوٹنے کے پیسے نہیں ہے کھانے کے پیسے نہیں ہے تو اس ضرور حسکتی ہے اب اس حسکتی میں بچنے کے لیے کہ سرکار خود اپنی طرف جب آفر کرتی ہے کہ وہ ریل کی راہے نہیں لے گی کیونکہ لگاتار دوا بھی پکشی پارٹیوں کی طرف سے بنایا جا رہا ہے اور آج سرنیا گاندی کے سکتھی کے بعد دیکھنا ہے کہ سرکار ریل منترالے کا روخ کیا ہوتا ہے یا واقعی میں کانگرس اگر یہ چاہتی ہے تو اس کو ایک تریقے کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا شانت